جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لحاظ سے ہے جو کہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر نائنٹین ففٹی تری تک یہ پہلا فیز ہم اس جو ہے اس میں بیان کریں گے اگر اس کو ہم نے جو ہے پارٹس میں جو ہے ڈیوائٹ کیا ہے تو یہ پارٹس میں ہی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کو میں نے سکس تو سیون ٹاپکس میں جو ہے اس کو میں نے ڈیوائٹ کیا ہے اور ٹاپک بائی ٹاپک جو ہے ہم آپ کو جو ہے اس کو جو ہے سنائیں گے لہذا چلو سٹارٹ کرتے ہیں جو پہلا مرحلہ ہے فرسٹ فیز ہے وہ ہے نائنٹین فورٹی سیون ٹو نائنٹین ففٹی تری یہ اس ویڈیو کی پارٹ تری ہے پہلا ٹاپک جو اس میں ہمارا ہوگا وہ ہے پاک امریکہ تعلقات کی ابتداء اور روس کو نظر انداز کرنا دیکھیں پاکستان اور امریکہ کی جو تعلقات ہیں وہ نائنٹین فورٹی سیون نائنٹین فورٹی ایٹ کے اشروں میں شروع ہو چکی تھی اور اس کی کئی وجوہات تھے کیونکہ پاکستان ایک کمزور ملک تھا اس کی معاشی حالت دفاعی حالت بہت زیادہ کمزور تھی اس بنا پر ان دونوں کی جو ہے دونوں کا ایک دوسری کی ضرورت تھی اب اس لحاظ سے پہلا جو اینوٹیشن لیٹر ملا تھا وہ تا سٹالن کی طرف سے اور وہ سٹالن تا روس سے تعلق جو ہے روس سے تھا جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھا اس کے بعد جو اینوٹیشن ملا تھا دوسرے نمہ پر تو وہ تا امریکہ صدر ریمز فیلڈ کی طرف سے تو بات یہ تھی کہ پہلا تو انڈیشن روس کی طرف سے ملا تو پہلا اس کو نظر نداز کی ہو کیا گیا یاد رکھیں کہ اس وقت روس جو تھا اتنا انڈسٹری کے لحاظ سے تکنالوجی کے لحاظ سے اتنا ڈیولپ نہیں تھا جس طرح امریکہ تھا اگر مذہبی پس منظر سے دیکھا جائے تو روس جو تھا ایک کمیونسٹ ملک تھا جبکہ امریکہ کم سے کم ایک اہل کتاب ملکت ہوتا تیسری نمبر پر اگر دیکھا جائے تو وہ یہ تھا کہ وہاں پر مسلمانوں کو ایک عجیب سی نگاہ سے دیکھنا اور ان کے مساجد کو بند کرنا ان پر ظلم و ستم کرنا رشیہ میں عام تھا جبکہ امریکہ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی لہٰذا ان مسائل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا اب اس دوران جو تھا اس دوران بھارت اور افغانستان نے بھی پاکستان کو مختلف مسائل میں الجائے رکھا اب یہ مسائل کون کون سے تھے افغانستان کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے تو اس میں جو تھا وہ مسئلہ کشمیر تھا جو یکم اپری انیسی اور تالیس میں نہری پانی کی بندش ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ تھا آزاد پختونستان تو آزاد پختونستان بھی جو ہے اس میں ایک بات تھی اور یہ ساری جو اس وقت جو پرائیم منسٹر تالیا کا تلیخان تھے اور انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا اور رشیہ کو جو دعوت نامہ ہے اس کو نظر انداز کر دیا لہٰذا جب پاکستانی وزیراعظم لیاکتالی خان نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ کا دورہ کیا یاد رکھیں کہ اس وقت تے رات کے دس بجے رات کے دس بجے لیاکتالی خان اور زفراللہ خان اور اس کے سیکرٹری جو اکرام اللہ تھے انہوں نے رات کے دس بجے کی فلائٹ پکڑی اور امریکہ روانہ ہو گئے جس کی وجہ سے پروس اور پاکستان کے تعلقات بگڑ گئے اور خارج پالی کی پالیسی کے اس پہلے دور کا آغاز ہو گیا لہٰذا لیکتالی خان کی پالیسی کو اگر دیکھا جائے تو وہ بہت نفیس پالیسی میں کرتے اس لحاظ سے پہلی پالیسی کی جو منسٹری تھی وہ لیکتالی خان کے پاس ہی تھی اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے 1948 میں جو ہے زفراللہ خان کو دے دی تھی اب زفراللہ خان پھر 1963 میں جا کر جو ہے 1960 میں پھر وہ اس جو ہے خرصے خٹا دی جاتے ہیں کیونکہ وہ قادیانی ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان کے حلاف جل سے جلوس نکلتے ہیں لہٰذا ان کو پھر بعد میں 1960 میں ہٹا دیا جاتا ہے اب دوسرا ٹاپک ہے کہ افغان بارت کی جو گڑ جوڑ تھی اور پختونستان تو پہلے جیسے میں بیان کر چکا ہوں اس میں مسئلہ کشمیر جو سب سے پہلے تھا اس کے علاوہ نہری پانی کی بندش اور جو سب سے بڑی بات تھی وہ تھی آزاد پختونستان یہ آزاد پختونستان نے چلی ہے کیا دراصل یہ شروع ہوئی تھی باچہ خان کے دور سے بھی پہلے لہٰذا باچہ خان جو ہے اس میں پہ آگے تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ہم پختونوں کے لیے ایک الگ جو ہے یا ایک الگ ریحت جو ہے بنا لے لہٰذا اس تحریک کے پیچھے جو تھا وہ افغانستان پیش پیش ہے اور تا بھی اور ہے بھی لہٰذا وہ پشتونوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے تھے کہ دیکھے پنجابی جو ہے آپ پر جو ہے حکومت کر رہے ہیں لہٰذا آپ پاکستان سے الگ ہو جائیں وہ آپ کو اس طرح اہمیت نہیں دیتے لیکن جب ایوب خان صدر بنے تو ان کی پختونستان کی جو غبارہ تھا اس سے ہوا نکل گیا کیونکہ اب پاکستان پر پختون ہی جو ہے وہ قابض ہو چکا تھا لہٰذا پختونستان کا مسئلہ اس کے بعد کل کر جو آنے والا تھا وہ ختم ہو گیا نمبر ترڈ پر ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہیں گے وہ ہے پاکستان کی معارض موجود میں آنے کے بعد دوستوں کی تلاش that is so important era for پاکستان کیونکہ اس وقت پاکستان کو ایسے دوستوں کی ضرورتی جو اقتصادی اور دفاعی لحاظ سے سب سے آگے ہو تاکہ وہ ان کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات بنائیں کیونکہ خارجہ پالیسی کی پہلی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات بنائیں گے لہٰذا اگر تھوڑی سی ہم پس منظر میں جائیں تو یہ بات سامنے آتا ہے کہ پاکستان جب وجود میں آتا ہے تو اس کے وجود کو برکار رکھنا ایک مسئلہ ہو گیا تھا کیونکہ بارت یہ سمجھتا تھا کہ ایک دو سال کے بعد پاکستان گھٹنوں کے بل بیٹ جائے گا اور دوبارہ انڈیا ہے گود میں آج اگر اور منت کرے گا کہ اب ہم دوبارہ بریعظیم پاکو ہند بنانا چاہتے ہیں کیونکہ پچتہ کروڑ روپے کی اگر بات کی جائے تو وہ ان میں سے کچھ پیسے پاکستان کو ملے دفاعی لحاظ سے ان کو جو ہے اسلحہ ایسا بیکار سا اسلحہ ملے اس کے لحاظ سے نو سو چونتیس نو سو اکیس کمپنیوں فکٹیوں میں سے صرف چونتیس جو ہے سنتیں جو ہے پاکستان کے زمرے میں آئی لہٰذا اس کے پیچھے ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کا ہاتھ سب سے زیادہ تھا اس کے بعد جو ہے رٹ کلیف ایوارڈ جو ہے اس میں برابر جو ہے شامل تھا مثل کشمیر کے لحاظ سے بھی جو ماؤنٹ بیٹن ہے اور نہرو اور اس کے ساتھ رٹ کلیف ایوارڈ شامل تھے لہذا پاکستان ایک تمزور معاشی مسائل کا شقار اور بہرونی ممالک سازشوں کا ایک نوالہ بننے والا تھا لہذا پاکستان کو ایک ایسا پاکستان ملا جو بہت زیادہ تمزور تھا اور بھارت اس خیال میں تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ زیادہ سال دو سال بعد دوبارہ ہمارے ساتھ مل لیں گے لیکن ہر جات تعلقات کے حوالے سے سبت دائی دور کو ہم کیا کہتے ہیں دوستوں کی تعلاش کہ ہمیں ایک دوستوں کی تعلاش ہے کہ ان کے مفادت ہم سے وابستہ ہو ہماری مفادت ان سے وابستہ ہو اب یہاں پر مفادت امریکہ کے بھی تھے اور پاکستان کے بھی تھے لہذا انہوں نے پاکستان کو دوستوں کی تعلاش رہی اسے امریکہ جیسا دوست مل گیا اس وقت میں ان کے مفادات تھے کہ ہم کمیونزم کو روکیں لہذا اس حطے میں جب بھارت نے انکار کر دیا لہذا اب ابن ایکہ کے پاس کوئی اور اپشن نہیں تھا اس نے پاکستان کو چنا جب پاکستان کو اس دور میں کافی زیادہ جو ہے امداد ملی امریکہ کی جانب سے لہذا اس دوران جو ہے قادیاد مدلی جنہ کی خارج پالیسی کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے خواہ دے وہ چاہتے تھے کہ ہم اسلامی ملکوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلقات بنائیں اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ پالیسی بنانے کی کوشش کی اور ہمیشہ ان کا یہی خیال تھا کہ ہم غیر جانب دار رہیں ایک طرف پر نامونے بڑی طاقتوں کے علاوہ وہ مسلم ممالک کے ساتھ گہرے برادرانہ تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے کیونکہ ہماری ثقافت جو ہے ہماری ثقافت جو ہے وہ اس بات ثقافت ہماری تحضیب اس بات کو واضح کرتی ہے کیونکہ اسلامی ممالک کی ثقافت کی جو مین چیز ہے جو مشترک چیز ہے وہ ہے اسلام لہٰذا یہ اسلام ہی ہے جو ہمیں اسلامی ممالک کے ساتھ گہرے تعلقات بنانے کے لیے مجبور کرتا ہے اور ایک گہرے تعلقات بناتا ہے لہٰذا ان کی پالیسی اچھی تھی لیکن صرف ایک سال اور چند دنوں پر زندہ رہنے کے بعد دن میں رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے اور اس کی یہ خارج پالیسی کوئی واضح صورت اختیار نہ کر سکی لہٰذا اگر ہم خارج پالیسی کو دیکھنے چاہتے ہیں تو وہ لے کا تلیخان کے دور سے آپ دیکھیں گے لہٰذا جنگ اب ہم آتے ہیں کہ اس قادیعظم کی بڑی طاقتوں اور ان ساری جو دوسرے ممالک کے ساتھ تھی ان کے ساتھ خارج پالیسی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں سے جو ہے یہ سب کے ساتھ امن و آشتی کا جو ہے خارج پالیسی بنانا چاہتے ہیں اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امریکہ اور روس کیسے سوپر پاور بنے لہذا جب دوسری جنگ عظیم میں دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کمزور ہو گیا تو یہاں پر ایک خلا پیدا ہو گیا اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے اس سوپر پاور کے خلا کو پر کرنے کے لیے امریکہ اور رشیہ میدان میں ہے جس طرح پاکستان کی پالٹکس میں جمہوریت جب ختم ہو گئی تو ایک خلا پیدا ہو گیا اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے آرمی آگے بڑی اس طرح جب برطانیہ کی وہ طاقت اور وہ اقتصادی حالت کمزور ہو گئی تو ان کو موقع مل گیا اور وہ کوت پڑے اور وہ انہوں نے اپنا حل کا اثر کو وسیع کرنا چاہا ان دونوں بڑی کوتوں کی آپس میں رکاپت اور نظریاتی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں جبکہ امریکہ نے روس کے اثر کو کم کرنے کے لیے ایشیا یورپ افریقہ لاتینی امریکہ میں خصوصاً اپنی پالیسی کو اختیار کیا تاکہ روس کے اثر سے محفوظ رکھا جا سکے اس طرف اگر ہم دیکھیں تو نائنٹین فورٹی سیون میں ہی جنوبیشہ میں سیاسی تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہو گئیں جب پاکستان اور انڈیا بنا امریکہ نے اس حطے میں اپنا اثر رسول بڑھانے کے لیے کوشش شروع کر دی کہ ہم یہاں پر اپنے 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 قدم جمعیں لہٰذا دوسری جانب پاکستان کو بھی دوستوں کی تعلاش تھی ایک طرف امریکہ آنا چاہتا تو دوسری طرف پاکستان بھی ان کو ویلکم کر رہا تھا کیونکہ ان کو اس وقت دوستوں کی تعلاش تھی لہٰذا پاکستان نے ان کو ویلکم کیا اور یہ جلد از جلد جو تھے آپس میں پاکستان اور امریکہ دوست بن گئے اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی آزادی میں امریکہ کا کیا کردار رہا ہے یہ بری عظیم پاکوہند جو ہے اس میں کیا کردار رہا ہے کہ امریکہ کا کچھ کردار بھی ہے یا نہیں لہٰذا اس پر بحث کرتے ہیں تو دوسری جنگی عظیم میں بھٹنے کو پتا چل چکا تھا کہ ہم کافی اقتصادی لحاظ سے کمزور ہو چکے ہیں تو امریکن صدر صدر روز ویلٹ نے صدر روز ویلٹ نے چھرچر پر دباؤ ڈالا کہ آپ سیاسی طور پر آزادی دینے کے اقدامات کریں بری صغیر اس کو عام الفاظیں بری صغیر کہتے ہیں لیکن اس کا اپنے نام بری عظیم ہے اس کے اقدامات کریں یہی ہو جاتی کہ بارت اور پاکستان کی ازادی کا فیصلہ بھی جلد از جلد ہو گیا کیونکہ اس امر میں امریکی دباؤ کافی زیادہ شامل تھا اس کے جو حوالجات ہیں وہ ہے امریکہ نے کیوں کیا امریکہ نے کیونکہ امریکہ چین کا راستہ روکنا چاہتا اور اس کے جو ہے اردگر ایک لمبا حسار کنچنا چاہتا اس حسار کو کنچنے کے لیے نہر سویس سے آبنائے ملاقہ تک ایک دفاعی نظام تیار کر رہا تھا اس حوالے سے بارت کو بہت زیادہ حمیت دی گئی کیونکہ بارت ایک بڑا ملک ہے بحیثیت پاکستان کے لہٰذا جب انہوں نے امریکہ کا دعوت نامہ قبول کرنے سے انکار کر دیا پندت نہروں نے منفی جواب دیا تو پھر اس کے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں تھا سوائے پاکستان کے تو پہر امریکہ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی پاکستان سمیت وہ اپنے تعلقات استعوار کرنے شروع کر دی اب اگر اس اسطلاح میں دیکھیں تو نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین ففٹی فور تک ان دونوں کے تعلقات بہت خوشگوار رہے امریکہ کے ایک برابری کی بنیا پر دو طرف تعلقات قائم رہے دفاعی اور اقتصادی حالت کو پاکستان کی دفاعی اور اقتصادی حالت کو بغیر کسی شرط کے امداد موصول ہوئی اب اس کے فائدے پاکستان کو کیا نکلے کہ بغیر شرط کے ان کو امداد نہیں دی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے خودمختاری مفادات یک جہتی سالمیت اور دوسرے ممالک سے پاکستان کے تعلقات پر کئی قسم کے منفی اثرات تو پڑے لیکن اس دور کی اہم بات یہ بھی تھی کہ امریکہ پاکستان سے فوجی اٹے خاصل کرنا چاہتا تھا ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم اس طرح امداد دیں گے انہوں نے شرط نہیں لگائی تھی لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ اس اخصان کے دبتے ہوئے یہ ہمیں کیا دیں گے اپنی اڈے دیں گے اور یہ اڈے ہم کیا استعمال کریں گے سویت یونین کے خلاف استعمال کریں گے لہٰذا یہ یاد رکھے کہ پاکستان نے امریکہ کو اڈے دیئے تھے جس وجہ سے انہوں نے اپنا یو ٹو تیارہ جو ہے پہلا ٹارگٹ جو تھا وہ بڑبیر تھا اور کم نے بڑبیر سے اڑانا ہے تاکہ روس کی جاسوسی کی جا سکے لیکن رنوے نہ ہونے کی وجہ سے پہلی پرواز یو ٹو نے لاہور سے بری تھی اور وہاں سے انہوں نے پرواز کی اب اس یو ٹو کا مقصد کیا تھا دراصل دراصل اس یو ٹو کا مقصد تھا کہ رشیہ کی جاسوسی کی جا سکے لہٰذا پہلے لاہور سے پرواز بری گئی پھر اس کے بعد بڑبیر ایک مستقل اڈا ان کو مل گیا دوسری بات جو دوسری خاص ہو جاتی اس امداد کی وہ جو کوریا اور امریکہ کی جنگ چل رہی تھی وہ پاکستان کو اس میں ملوث کرنا چاہتا تھا لیکن پاکستان اس لحاظ سے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا اور وہ غیر جانبدار ہی رہا لہٰذا کئی ٹویسٹ آئے پاکستان کے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں کافی دفعہ اتار اور چڑھاؤ ہم تاریخہ میں بتاتی ہے اب اگر ہم دیکھیں تو پہلی دفعہ تو ویسے بلی اکتری ہان نے سویت یونن کی دعوت قبول نہ کر کے سویت یونن کی ناراضگی مولی تھی اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں جو نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر نائنٹین ففٹی ففٹی ون تک کیا کیا اتار چڑھاؤ آئے پاکستان اور امریکہ کے اب ہم پہلے یہ شروع کریں گے اس تعلقات میں کہ تعلقات کی ابتداء کہاں سے ہوئی لہذا تعلقات کی ابتداء تب ہوتی ہے جب امریکہ اور رشیہ دونوں کی طرف سے جو ہے لیٹر آتا ہے انوٹیشن لیٹر آتا ہے پرندت نہرو کو پرندت نہرو کو جو پہلا لیٹر ملا وہ تھا میرے کی طرف سے مائی نائنٹین فورٹی ایٹ کو اور جب ان کو پہلا لیٹر ملا تو رشیہ نے پہلا لیٹر پاکستان کو بیج دیا کیونکہ وہ امریکہ اور بارت کی گھڑ جوڑ کو جان چکے تھے لہذا رشیہ چاہتا تھا کہ پاکستان اس کا خلیف بن جائے لیکن کمیونیزم کی نظریات کو دیکھتے ہوئے انہوں پاکستان نے اس کے جو کیا کہتے ہیں اس کے لیٹر کو نظر انداز کر دیا اور وہ امریکہ جو ہے چلا گیا اس لحاظ پر اب بات پیدا ہوتی ہے کہ امریکہ تو یہ ایک طرف ناکام رہا کیونکہ پندت نہرو کو روس اور چین کے خلاف اپنا حلیف بنانے میں ناکام رہا تو اس کے بعد امریکہ کی نظر پاکستان پر پڑی تو اس کے بعد امریکہ نے اس کو جو ہے انوائٹ کیا اب بات آتی ہے نائنٹین فورٹی سیون سے ہی اس بات کی حامی تھی پاکستان گورنمنٹ جو لیاکت علی خان تھے اس وقت کہ ان دونوں بڑی طاقتوں میں سے سب سے جو ہمارا قابل اعتماد دوست ہے وہ امریکہ ہی ہو سکتا ہے لہٰذا روس کی دعوت نامے کے پہل کے باوجود انہوں نے امریکہ کو ترجیح دی اگر آپ روس کی طرف دیکھیں تو روس نے پاکستان کو اچھی نگاہ سے دیکھا اور اس کو برطری دی بنسبت بھارت کو یعنی بھارت کی نسبت پاکستان کو پہلے جارہ ترجیح دی لیکن اپنے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے وزیر خارجہ زفراللہ خانہ اور سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ حان کے مشہورے سے مغرب نواز پالیسی اپنانے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا اور روس کی جو دعوت تھی اس کو نظر انداز کر گیا آپ یہاں تک دیکھیں کہ روس میں پاکستانی سفیر بھی مقرن کرنی کے انہوں کو ان کو ضرورت مخصوص نہیں ہوئی روس کے دورے کو ترک کر دیا گیا اور وزیر اعظم نے امریکہ جانے کا ختمی فیصلہ لکھ لیا سب کر لیا اور روانہ ہو گئے یہ فیصلہ ایک اہم مور ثابت ہوا کیونکہ روس اور پاکستان کے تعلقات پر منفی اثرات تو پڑے جو آج تک رفع نہیں ہو سکے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ دراصل ان کی جو پرابلم تھی وہ سنتی اور ٹکنالوجی کے لحاظ سے امریکہ کافی آگے تھا اس بنا پر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے مفادات کو پاکستان نے بھی اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنا خلیف مان لیا تھا دوسری طرف امریکہ اور پاکستان ایک دوسری کے بہت زیادہ جو ہے قریب بھی تھے پاکستان میں جو امریکی دلجسپی بڑھتی گئی اب اس کے پیچھے بھی وجوہات دیتے کہ جس طرح پاکستان اپنے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان سے دوستی کرنا چاہتا تھا اس طرح امریکہ بھی اپنے مفادات کو رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے پاکستان سے دوستی کرنا چاہتا تھا خارجہ پالیسی کی یہی ایک فکٹر ہے جو مستقل رہتی ہے اس طرح پرکاش چندرہ نے ایک کتاب لکھا ہے قومی مفادات اور اس قومی مفادات میں یہ لکھا گیا ہے کہ قومی مفادات ہی خارجہ پالیسی کے اصول میں ایک مستقل رکن ہے اگر آپ کی مفادات ہے تبہ خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں ورنہ کوئی ملک کسی ملک کے ساتھ اس ملک کے فائدے کے لیے صرف اپنی خارجہ پالیسی کو نہیں بناتا ہے لہٰذا اب یہ دلچسپی کیوں بڑی جسے میں نے پہلے بتایا کہ بھارت کے انکار کے بعد جو ہے پاکستان کی اخمید بڑھ گئی تھی دوسری طرف امریکہ پاکستان کا دوست تھا تو انہوں نے ہمیشہ اس وقت میں پاکستان جو مسئلہ کشمیر کے لیے آگے آ رہا تھا اور اس موقف کی ہمیشہ امریکہ نے حمایت کی ہے اس بنا پر بھی بھارت جو ہے امریکہ سے ناراض تھا پاکستان ایک اسلامی ملک تھا اور مشرق وستہ میں ایک اہم کردار تھا کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ مشرق مشرق وستہ کے اور وستی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان میں جو اسلامی ممالک ہیں تو لہٰذا پاکستان اس کے لحاظ سے ایک مضبوط ملک اس وقت تھا اور ان کے درمیان جو رابطے کام کر رہا تھا تو وہ ہوتا صرف اور صرف اسلام امریکہ نے بھارت کو اسلحہ نہ دینے کا جب فیصلہ کیا تو بھارت کا عربی اور بھی سخت ہو گیا ترکی ایران اراک سعودی عرب ان کے جو مذہبی رشتے اور سیاسی رشتے تھے اس سے امریکہ واقف تھا لہٰذا یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ پاکستان کے قریب وہ آ جاتے امریکہ نے پاکستان میں دل جسپی کا اظہار تو کیا لیکن اس پورے زون میں ایک لمبی پٹی روس چینی توسی پسندی کو روکنے کے لیے قائم کر سکے اب ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ایک ایسی لمبی چین بنائیں گے جس کی وجہ سے روس اور چائنہ کی جو کمیونزم ہے اس کو روکا جا سکے لہٰذا اس دور میں روس اور چائنہ کے درمین ایک اچھے تعلقات چل رہے تھے ان کے درمین تین سالہ دوستی کا معاہدہ ہوا جس پر دستخط ثبت ہوئے چودہ فروری انیس سو پچاس کو اس کے جواب میں ٹرو مین نے جو اس وقت صدر تھا انہوں نے ایک مضبوط اعتحاد تیار کرنا شروع کر دی اس میں فلپائن برما ویتنام انڈونیشیا تائیلینڈ مالایا پاکستان ایران ترکی وغیرہ شامل رکھنے کا ارادہ ان کا تا لہٰذا میں انیس سو پچاس میں جب پاکستان نے دورہ کیا امریکہ کا تو یہ بہت ہی ایک کامیاب دورہ تھا اس لحاظ سے امریکہ سیکرٹری آف سٹیٹ ڈیچیسٹ ڈین ایچیسن نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو وزیری آزم صاحب ہیں پرائم منسٹر لیاقت علیہ حان وہ اہم شحصیات میں سے ایک ہیں اس کے جواب میں لیاقت علیہ حان نے اپنے دور کے بارے میں جو تصورات اظہار کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں لہٰذا عوام کو اپنے نمائندہ کے انتحاب کا حق دینے کا حق ہے کہ وہ ان کو قائل کریں کہ اپنے نمائندے خود چنیں کیونکہ جمہوریت ہماری جو ہے اس ملک میں جو بنیاد ہے وہ جمہوریت پر ہے اب اگر آپ دیکھیں تو لیاقت علیہ حان کے جو دورہ ہے ان کے تین مقاصد تھے اب وہ تین مقاصد کیا کیا تھے کہ ایسی کیا بات ہوئی کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لیاقت علیہ حان نے امریکہ کا دورہ کیا وہ کیا تین مقاصد تھے جس کی بنا پر علیہ حان نے روس کو نظر انداز کر دیا اور امریکہ کی طرف بڑھے اور ان تین جو مقاصد تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ان کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی کو مزید آگے بڑھایا تو انشاءاللہ فورت ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک سے آغاز کریں گے شکریہ